اپنے پہلے مقرر حضرت علامہ ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ اپنا خدمہ توس کریں ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب آج کے اس سیمنار کے مقرر خصوصی صاحب زادہ حضرت علامہ وسید الحق صاحب قبلہ اور اس پیچ پر تشریف فرما محسس حضرات پروفیسران ڈاکٹرز اسکالرز عیمہ مساجد علماء کرام مدرسوں اور دار علوم سے تشریف لانے والے عزیز طلدہ حضرات اور خواتین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد اعید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللہ وبرکاتہ امنی صلی علیہ وسلم تسلیم اللہ احنا صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبرک یسلیم صلی علیہ وسلم بائمان علیکہ رسول اللہ سب سے پہلے میں الاخلاص فاؤنڈیشن کے تمام نمبروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کی ریٹ میں الاخلاص فاؤنڈیشن جو عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے یہ ایک بہت بڑا اور کارنامہ ہے میں جمعہ سے آج تک الاخلاص فاؤنڈیشن کے ایک پتویس کو دوش رہا ہوں اور بری مصورت کا اظہار کر رہا ہوں مجھے بری خوشی ہو رہی ہے کی برسوں سے ہم جس چیز کی ضرورت نحسوس کر رہے تھے آج الحمدللہ الاخلاص فاؤنڈیشن کے نمبروں نے حمد بانک لی اور یہ کارنامہ اب انجام پانے لگا ہے دعا ہے کہ رب قبیر ان حضرات کو حمد عطا فرمائے جذبہ عطا فرمائے اور اخلاص کے مخلصینوں کو اللہ تعالیٰ دن دونی راچہ دونی ترقی عطا فرمائے حضرات آج کے سیمنار کا ٹاپک ہے اسلام با ریلیجین آف بردہ خوب اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے اس سیمنار کے مقاصد اس ٹاپک کے ذریعہ واضح ہوجاتے ہیں معاشرے کے اندر امن و شانتی سلامتی بھائی چارگی اتحاد کو پیدا کرنا لوگوں کے اندر احساس انسانیت ہمونیٹی کا جذبہ بیدار کرنا اور اخلاص کی دولت سے لوگوں کے دلوں کو مالا مال کرنا یہ سارے مقاصد ہیں آج کے اس سیمنار کے مقاصد کے اعتبار سے اپنے اجکٹی کے اعتبار سے آج کا یہ سیمنار بہت ہی اہم اور بہت ہی امتواتلت ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے سال میں جو لوگ بیٹھے ہویا ہیں آج ہماری دفتگو سن کر انشاءاللہ ازیم ایک بہت بڑی دولت لے کر کے جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم سماج میں کچھ شینجن پیدا کریں گے حضرات برودر وڈ بھائی چارگی اسلام کے نظریہ سے بہت ہی وائیڈنس موضوع ہے بہت وائیڈنس پاپک ہے بہت وسیع موضوع ہے اس کے مفہول میں اس کی نومن میں بری اُسات ہے اسلام کے نظریہ سے بھائی چارگی کی تقاضے اور اس کے مرازمات صرف ان لوگوں تک محدود نہیں لگتے جن کو یا جو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اسلام بھائی چارگی کا درست دیتا ہے ہیمنٹی اور بھائی چارگی میں بہت گہرا رشتہ ہے بلکہ اسلام کے نظریہ سے برابر ورڈ کا بیس ہیمنٹی ہے بھائی چارگی کی بنواز انسانیت ہے جو ہم قرآن اور حدیث اور اسلامی ہسٹری کا مطارہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے ہیمنٹی انسانیت پر کتنی توجہ دی ہے ذرا میرے ساتھ قرآن کی اس آیتِ کریمہ پر آپ توجہ دیں سورہ اسرہ آیت نمبر ستر ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَبْ كَرَّنَّا بَنِي أَهْدَمَان ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے حضرات پران تاک اس آیتِ کریمہ میں پوری انسانیت کے تقریم کی بات کر رہا ہے اسی کے علاوہ دوسری آیت بھی ہے اللہ تعالی سورہ تین کے آیت نمبر چار میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر تصویر میں بہتر سے بہتر شکل میں پیدا فرمایا ہے یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے خاص لوگوں کی نہیں چند لوگوں کی نہیں بلکہ جو بھی انسان ہے اس کی بات قرآن کر رہا ہے پوری انسانیت کو قرآن ایک امہ بتاتا ہے ایک قرآن بتاتا ہے چلانچہ آیت کریمہ ہے سورہ آرائف کے ایک سو مناسی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَةٌ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَا وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ولما فرماتے ہیں ایک ہی جان سے پیدا ہونے کے ناکے سارے انسان ایک امت ہیں ایک قام ہیں تو اسلام کی نظر میں پوری دنیا میں تمام لوگ ایک امت ہیں اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کس پرہ سے انسانیت پر توجہ دیتے دیئے اور بلا تفریق بلا تمیز تمام انسانوں کے لئے اللہ رب العزت نے جو سفولتیں پیدا فرمائی ہیں ایک سرسری نظر اگر آپ دال لے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اس دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا تو کسی خاص فرد کے لئے نہیں بلکہ پورے انسانوں کے لئے جنانچہ زمین اللہ تعالی نے پیدا فرمایا آسمان اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے سمندر پیدا فرمایا پانی پیدا فرمایا ہلا پیدا فرمایا غیفہ کی جس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تمام انسانیوں کے لئے پیدا فرمایا ہے اس میں کسی کی تخصوص نہیں ہے تمام انسانوں کے لئے اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا فرمائی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ونتیس ہے وَهُوَ اللَّهِ الْخَلَقَ لَكُنَّا فِي الْعَوْضِ وَمِعَا وہی ذات ہے کہ جس نے زمین کی تمام چیز کو تمہارے لئے پیدا فرمایا ہے اب زمین کی تمام چیز اسے پورا انسان فائدہ اٹھاتا ہے بغیر تفریق کے اور بغیر کسی تمیز کے اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن نے کس طرح سے ہیمونٹی پر توجہ دی ہے انسانیت پر توجہ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یہ برودر ووڈ کا مذہب ہے یعنی بھائچارگی کا مذہب ہے اور انسانیت کا بھی مذہب ہے جس طرح سے انسانیت اسلام میں کوٹ کے گئی شاید کسی اور بغیر میں ہو تب آگے آپ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال مبارکہ پر ایک سرسری نظر دالیں تو پتا چلے گا آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس طرح سے تمام انسانوں کو ایک امت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا عَبَّكُمْ وَاحِدْ وَاِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدْ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باب بھی ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا باب بھی ایک ہے اس لئے تم سب بھی ایک ہو تم سب ایک ہو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تمام قسم تمام انسانوں کو ایک امت قرار دیا ہے اور کس طرح سے اس برابری کو واضح کرتی ہوئے آقائد عرشاد فرماتے ہیں اَنَّا شُسَلَاسِيَةِ قَمِشْتِ الْأَسْنَان لوگ کندھے کے دانت کے برابر ہیں جس طرح سے آپ کنگھا دیکھتے ہوں گے کنگھا کے جو دانے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اسی طرح سے آقائد فرماتے ہیں تمام لوگ برابر ہیں کوئی تفریق نہیں ہے لوگوں میں آگے آپ ذرا دیکھیں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسان کے ہر ہر کالٹی کے لیے حقوق عطا فرمائے ہیں باپ ہو بیٹا ہو بچہ ہو ماں کے پیٹ میں ہو یا پیدا ہو چکا ہو یا جوان ہو رہا ہو ہر عمر میں ہر اسٹیج پر ہر قسم کے لوگوں کے لیے اسلام نے حقوق دیئے ہیں تفصیل کے ساتھ اگر میں گفتگو کروں تو موضوع ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا میں اختصار کرتے بھی یہ ارز کرنا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی جان انسان کا مال اور انسان کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے چنانچہ آقا ارشاد فرماتے ہیں حجت الودا کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ بہت مشہور ہے آقا اے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا انہ دمائکم و اموالکم و ارادکم علیکم حرام کحرمت یومکم ہادا فی شہرکم ہادا فی بلدکم ہادا تمہارے خون تمہارے مال تمہارے عزتیں تم پر ایسا ہی حرام ہیں جیسے کی آج کے اس دن کی حرمت اور جیسے کی تمہارے اس مہینے ذلحجہ کی حرمت جس طرح سے مہینے ذلحجہ کی حرمت ہے اور جس طرح سے مبارک مہینے کی حرمت ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے مال عزت عبرو خون کی حفاظت کے ذمہ داری لی اور نہ یہ کہ صرف زندوں پر توجہ دیا بلکہ مردوں کے بھی حفاظت کے زمانت لی چنانچہ آقا فرماتے ہیں لا تسبب الاموات فإنهم قد افضو الى ما قدمو تم مردوں کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ جو کمائے تھے وہاں تک کہ پہنچ چکے ہیں زندوں کی عزت مال کے حفاظت تو اسلام لے ہی رہا ہے لیکن مردوں کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے ان کو گالیاں نہ دی جائیں آقا نے فرمایا لا تسبب الاموات مردوں کو گالیاں مت دو آگے ایک دوسری حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں قصو عظم المیت کا قصر ہی حین حین مردے کے حدیوں کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندے کے حدیوں کو توڑنا اب آپ ذرا غور کریں کہ اسلام نے جس طرح سے زندوں کی مال عزت اور عابروں کی حفاظت کے زمانت لی اسی طرح سے مردوں کی بھی حفاظت کے زمانت لی یہی نہیں بلکہ احترام انسانیت میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ یہ کہ صرف اسلام نے قولی طور پر اس کو پیش کیا ہو بلکہ اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ تطبیق کے طور پر اسلام ایک امتیازی شان رکھتا ہے اسلام نے انسانیت کے تعلق سے جو کچھ کہا اس کو صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھلایا ہے چنانچہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کہ سیرتِ طیبہ کی ایک جھلک آپ کے سامنے آنی چاہیے آپ ذرا غور کریں کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ بلالِ حدشی جو حدشہ سے تعلق رکھتے تھے ایک غلام ہے ان کو سب سے پہلا معذن بنا دیا حضرتِ ابو سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام بن کر کے اسلامی سیوسائی کے میں آئے تھے ان کو امام بنا دیا گیا حضرتِ ابو بکر صدیق کی بھی امامت فرما رہے ہیں حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی امامت فرما رہے ہیں اسلام نے نہ ایک صرف کہا بلکہ تطبیق کر کے کر کے دکھلا دیا آپ چند مثالیں لینے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے تطبیق کر کے اسلام نے دکھلایا ہے بغیر کسی تمیز کے نہ خاص ہے نہ کوئی عام ہے اسلام کا قانون تمام انسانیت کے لئے ہے چنانچہ جب طبیلِ قرنش کی ایک عورت چوری کر لیتی ہے نبیِ کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر رہا ہے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کھاتا جائے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہم سے پہلے کی قومیں صرف اس لئے حلاق ہو گئیں کہ ان قوموں میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تب اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تب اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جاتا تھا قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا آپ ذرا غور کریں کہ انسانیت کی تطبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دی بغیر تمیز کے چوری کوئی بھی کرے گا اگر میری بیٹی آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کر دوں گا آپ آگے ذرا دیکھئے کہ کس طرح سے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں نے آقا عدو عالم اور اللہ رب العزت کے محسج کو قرآن کے پیغام کو کس طرح سے عملی طور پر پیش فرمایا ہے تو ہم یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرنے کے بعد ایک نمونہ پیش کریں گے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا یہودی کا جنازہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم کھرے ہو گئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ یہودی جان والا نہ تھا ذرا غور کریں کہ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھرے ہو جاتے ہیں اور جب صحابہ اعتراض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا تب آقا کا پیارا جواب آپ ملاحظہ فرمائے آقا فرماتے ہیں کیا اس یہودی کے پاس جان نہ تھا یہ بھی جان والا ہے گویا کہ نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم نے انسانیت میں تمیز کرتے ہوئے بغیر تفریق کرتے ہوئے بغیر بٹوارہ کرتے ہوئے سب کو انسانیت کے ناتے سب کو رسپیکٹ دیا سب کو عزت دی یہی تو وجہ ہے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات جو آپ نے اسلام کی اس پیغام کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ عملی جامعہ پہناتے ہوئے ایک مثالی بات پیش فرمائی جب حضرت عمر بن العاص کے ایک لڑکے نے ایک قبطی کو صرف اس لئے مار دیا کہ وہ گھر سواری کے مقابلے میں آگے چلا گیا تھا چنانچہ یہ شکایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مَتَا اِسْتَعْبَتْتُمُ النَّاسِ وَلَقَدْ وَلَدَتْهُمْ آپ نے کورا عطا فرمایا اور فرمایا مارو ان عزت والوں کے بیٹوں کو تاکہ قصاص ہو جائے اور دنیا انسانیت میں تفریق نہ کرے بٹوارہ نہ کرے حضرت عمر بن خطاب